محرابونان غزام برات خزال سرودان نگیب یاد ہرام وی سی آر اور حرام ڈش انٹینہ ہاتھوں سے کھولے جا رہے کیا روزہ ہوا بتایا جاتا ہے میں روزے میں تقریب نہیں کر رہا ہوں جو روزے دار کا ثواب وہ ثواب اس لیے کہ اس سے پہلے اس نے اتنی بڑی ذمہ داری عذاب کی کہ اپنے سارے بدن کو سر سے پیر تک روزے میں لے جا کے رکھا رہا ہوں حاملہ عورت کے بارے میں کہا گیا اسے نو مہینے یہ ثواب ملنا مگر کیوں ون آف داریزن یہ کہ نو مہینے اسے اتنا آلٹ ہو کے بیٹھنا کہ جیسے روزے دار آٹھ گھنٹے یا چودہ گھنٹے کے روزے میں بیٹھتا کہاں حاملہ عورت کا ثواب مجاہد کا مجاہد وہ ہے کہ ایک رات صفح جہاد ایک رات سرحدوں پر بیٹھے وہ ثواب لے لیتا ہے جو پورے سفر حد کا ثواب ایک ساری زندگی کے گناہ مارک ہے مگر بیٹھتا کس طرح ہے مجاہد سرحدوں پر سوتا ہے شرابیں پیتا غفلت میں مفتلا ہوتا کارڈز کھیلے جاتے ہیں فردوں پر گبشب کی جاتی ہے عام روٹین بات نہیں ہو رہی ہے جب دشمن حملہ کرنے والا آلٹ ہو کے بیٹھنا پڑتا اٹینٹیب ہو کے بیٹھنا پڑتا پتہ کھڑکا بندہ بھڑکا جو اردوں کا محورہ ہے یہ سباہی کی آلٹ ہوتی ہے جو سارت پر بیٹھا کہ ذرا سے کوئی آواز آئی چاہے بللی کے چلنے کی آواز آئی فائرنگ بھی یہ شروع کر دے گا کبھی کبھا اس لیے کہ اتنی احسیات سے بیٹھنا پڑتا ایسا نہ ہو کہ ایک لمحے کے لیے میں غافل ہو گئے ایک لمحے کے لیے میرا ذہن در ادھر چڑھا گیا اور اسی وقت دشمن نے اٹیک کر دیا اتنا آلٹ ہو کے بیٹھے تو مجاہد بنتا اور جب مجاہد بنتا ہے تو اتنا ثواب لیتا کہا حاملہ عورت کی مثال روزے دار اور مجاہد کی مثال ہے ثواب لینے میں بھی ہے اور ڈیوٹی اڈا کرنے میں بھی ہے تمہیں ثواب بیٹھتا ملے گا لیکن ساتھ میں تمہاری ذمہ داری بیٹھتی ہے کہ جب تک تم پیگننٹ ہو تربیہ کے اولاد کا پہلا محلہ جب تک تم پیگننٹ ہو انتہائی احتیاط سے زندگی گزارنا ہو جو میڈیکل پوائنٹ آف یوز ہے پیگننسی کے حوالے سے کتے ہی انسٹرکشنز دیے جاتے ہیں یہی تو کہا جاتا ہے نا اکیلی عورت کی بات دوسری ہے پیگننٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور زندگی کی ذمہ داری اس پر وہی عام دوائیں جو عام حالات میں بلکل اجازت ہے پیگننسی میں منع ہو جاتی ہیں ہر چیز میں کہا جاتا ہے پہلے ڈاکٹر سے کنسل کیجئے کھانے پینے میں احتیاط کرنا پڑتی ہے لباس میں احتیاط کرنا پڑتی ہے ویڈر کے حساب سے وہی ایک عورت ہے ساری زندگی اس کی میڈیکل پوائنٹ آف یو سے چینج ہو کے رہ جاتی ہے کیونکہ پیگننٹ پیگننٹ وہی ٹیبلیٹ جو دن میں انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھر سے بیز بیز کھا لیتا ایک ٹیبلیٹ بھی کھانا ہے تو کب پہلے اپنے داکٹر سے یا کیمس سے جا کے مشورہ لی دے بجیہی جو طبی اعتبار سے جو فزیکلی حاملہ عورت ایک ذمہ داری آتی ہے اسلام اس سے زیادہ روحانی اور ریلیجیس اعتبار سے اس کو ذمہ دار قرار دیتا یہ میڈیکل کی باتیں آج کی ہیں اور یہ اسلام کی باتیں چودہ سو سال پہلے کی ہیں کہا حاملہ عورت تجھے ایک بات کا خیال رکھنا کہ تیرے پیٹھ میں اس وقت جو بچہ موجود چاہے پیگننسی کا پہلا دن ہی کیوں نہ ہو یہ میں بات نہیں کر رہا کہ جب سات مہینے یا اٹھ مہینے کا ہو گیا یا ایک ہی دن کا کیوں نہ ہو خیال کرنا اب جو تُو کھائے گی اس کے افیق خالی تجھ پر نہیں ہوں گے تیری اولاد پر ہوں گے اب جو کچھ تُو سنے گی تیرے کان کی آواز خالی تجھ پر افیق نہیں ڈالے گی اب تیری اولاد پر بھی افیق ڈالے گی اب جو کچھ تُو دیکھے گی یہ تیری آنکھیں اب فقط تیرے دماغ میں یہ دماغ کی سکرین پر تصویر نہیں بنے گی یہ تصویر بچے کے اندر بھی منتقل ہوگی یہ وہ سارے اثارات ہیں جس کے لئے رسول نے کہہ دیا نیک بننا ہے تو یہی سے شروع ہو گیا ظالم بننا ہے بیٹھے کو یہی ماں کے پیٹھ سے شروع ہو گیا ماں کی آنسیں ماں کے کان ماں کی زبان ماں کا شکم ماں کا چلنا پھرنا اس سب کے اثارات اولاد پر ہوتے ہیں مختصر مختصر دو تین روایتیں سنیے اور ٹاپک ایک مرحلہ آگے بڑھے گا اگلے اتوار کو مثال بہت مشہور حدیث ہے اگر اس حدیث کے حوالے سے کچھ اعتراضات اور اشکالات بھی لوگ کرتے ہیں میں اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں وقت بھی نہیں ہے اور غالبت ذرا سا میرا ٹاپک ہڑ جائے گا البتہ نیکس سنڈے سے تقریر کے بعد آدھے گھنٹے کے سوال و جواب کا وقفہ دوبارہ آ رہا اس میں آپ کو اجازت ہوگی لیکن تقریر اپنے ہی جو ٹریک ہے اس پہ چلتی رہے لیکن ایک بڑا اعتراض اس پہ یہ ہوتا کہ کیا اس میں امام نے غیبت نہیں کر دی قطعن یہ غیبت نہیں بس ایک ہی جملہ میں نے کہہ دیا قطعن یہ غیبت نہیں کیوں نہیں ہے کس لیے نہیں ہے سمجھدار ویسے ہی سمجھ لیں گے اور اگر کسی کے ذہن میں پھر بھی سوال ہے تو آئندہ پوچھ لیجئے گا راوی آیا امام کے پاس کہا مولا ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آج جب ظالم حکمران نے ایک اعلان کیا مولا میں اپنے گھر سے نکلا اور پھلا جگہ تک گیا پھر میری آنکھ کھل گئے اور میں واپس آ گئے اجاب چیز کیا تھا اب کیوں کہ یہ بالکل پیرلل اور الگ کافک اس لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن اشارہ تو کرنا پڑے گا اور نواقیہ کیا سمجھ میں آئے گا امامت کو دی گریٹ کرنے کے لئے ظالم حکمران نے اپنے طرف سے کچھ امام بنایا اور ان کا ٹائٹل بھی لگ دیا وہ امام کہ بھئی جب شہر میں چار پانچ دس امام ہوں گے تو جو اصلی امام ہے اور پھر اتنے سارے نقلی امام ہیں تو نئے آدمی کے لئے تو سب ایک جیسے ہوں گے نا وہ کہہ گئے یہ امام ہے وہ امام ہے وہ امام ہے اچھے ایک طریقہ یہ اختیار کیا تو شروع میں تو اس کا اثر ہو گئے کوئی نئے آدمی شہر میں آتا ہے اور اس کو وہ پوچھتا ہے پھر مجھے ایک مثلا کچھ نہ ہے کوئی امام صاحب کا پتہ بتائی تو ایک آدمی اگر چھٹے امام کے پاس بھیجتا ہے تو پانچ آدمی وہاں جو حکومت کا اپوینٹڈ امام مگر نقلی چیز بناوٹی چیز جو فیٹ چیز ہے کتنے عرصے چلتی پھر ایک مرتبہ سارا کراؤڈ اڈر آنے لگا تو اس نے ایک اعلان کیا کہ اگر کوئی آدمی ہمارے امام سے ایک مسئلہ پوچھے گا تو اسے ایک اشرفی مسئلہ پوچھنے کے لئے انام میں دی جائیں آؤ اور مسئلہ پوچھے اور ایک اشرفی نام میں لو اچھا دیکھیں ہم لوگ جھوٹے نہیں ہیں بناوٹی نہیں ہیں آل محمد کے ماننے والے ہیں لیکن جیسا آل سواب کی مجلس نہ ہو تو مجمع ایسا ہوتا ہے کہ یہ اعلان کرنے کو دل چاہتا بس یہ کہ اللہ نے اتنی حیثیت نہیں دی کہ بھئی اگر ہماری مجلس میں آکے بیٹھو تو ایک پونٹ بیا کریں گے وہ ایک الگ مسئلہ وہاں اعلان ہوا کہ آؤ اور ایک اشرفی لے کے جاؤ امریک اشرفی صرف اس بات سے مل رہی ہے کہ جا کے مسئلہ پوچھنا اور اشرفی کو چھوٹی موٹی رقم نہیں تھی دولر چھوٹا ہے پونٹ اس سے ڈبل کیا ٹریپل ہے لیکن پونٹ بھی چھوٹا ہے اشرفی اس سے بھی بڑی ہوتی ہے خلاصہ یہ ایک بہت بڑا مجمع ادھر ہونے لگا واقعا ہونے لگا آدمی نہ جوب کرے نہ کچھ کرے کس طرح یہاں ڈول سسٹم ہے وہاں اشرفی سسٹم ہو گیا تو باقی جاؤ ایک مسئلہ پوچھو اور اشرفی لے کے آجاو دن بھر تو گدر جائے گا اب یہ رابی کہتا ہے کہ مولا میرے مالی حالہ تھوڑے سے خراب ہوئے اتنے بھی خراب نہیں ہوئے کہ مرنے کی نوبت آجا ہے اور حرام حلال ہو جائے تھوڑے سے تو میں نفسی جس چلتا ہوں مسئلہ پوچھوں گا عمل کو تھوڑی کروں گا ایک اشرفی مل جائے گی یہ سوچ کے میں گھر سے نکلا تھوڑی دور گیا اچھ آپ یہ بتانا ضرور ہے کہ مسئلہ رابی رہتا ہے یہاں پہ پنجتن سنٹر یہاں پہ تو صرف میں ہی رہتا ہوں اسی لئے میں یہ تذکرہ کر رہا ہوں اور کسی مہلے کے نام لوں گا تو سنڈم والے ناراض ہو جائیں گے اور بھرابی والے ناراض ہو جائیں گے پتہ نہیں کون کون لوگ تو مسئلہ پنجتن سنٹر اور نکل کے پہنچا میں جہاں کے مسئلہ پوچھوں تو اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو مجھے جانتا ہے کہ میں امام کا شیعہ ہوں امام کا صحابی ہوں اور وہ دیکھ لے گا کہ میں اس آدمی سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں تو اس کے دل میں یہ شک پہجہ ہو جائے گا کہ شاید چھٹے امام کچھ مسئلے نہیں جانتے ہیں اور وہ آدمی جانتا کبھی تو امام کا صحابی امام کا شاگرد امام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا امام والا وہاں کیوں نظر آ رہا ضرور کوئی چیز اس کو امام سے نہیں مل رہی یہ وہاں سے مل رہی تو میرا وہاں پہ پریزنس یہ اس کو آثنٹک نہ بنا دے خالی اسے آثنٹک ہی نہیں بنائے گا امام کو ذرا ڈیگریٹ بھی کر دے گا بچہ یہ سوچا میں نے اور آدھے راستے سے واپس آ گیا کہ نہیں جانا مجھے اشرفی اشرفی نہیں لینا لیکن مولا اب میں سوچ رہا ہوں کہ اتنا جو میں چلا اپنے گھر سے لے کے سینٹ آل بانس کے سٹیشن تو اس وقت میری عقل پر کیا پڑھے پڑھ گئے تھے کہ یہ اتنا واضح اور ویلید پوائنٹ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا امام نے کہا پتہ ہے اس کا ریزن کیا کہ تو خود ابھی پریشان ہے پشیمان ہے گھبرا رہا ہے کہ آخر ایسا کیسے ہوا ریزن پتہ اس کا ریزن یہ تھا اور تو جانتا ہے کہ ایک مرتبہ دیو ٹو اینی ریزن اب اس چیز کی تشریح نہ طلب کی تیری ماں کے دل میں فیلِ حرام کا خیال پیدا ہوا تھا اور وہ گھر سے نکل کے چلی پرانے زمانے کے گھر تو جنریشنز میں ملتے ہیں نا یہی گھر اور وہی تک گئی تھی جہاں تک آج تو گیا تھا اور وہاں جانے کے بعد ایک دم اسے احساس ہوا کہ میں چتہ بڑا گناہ کرنے جا رہی میرے خاندان کی عزت اور میرے شہر کی عزت اور یہ فیلِ حرام اور آخرت وہاں جا کے اسے احساس پہ اس نے وہی سے پلٹ کے واپس آگئے اور جس وقت تیری ماں کے ذہن میں یہ خیال آیا اس وقت تیری ماں پیگننٹ تھی اور تو اس کے شکم میں موجود تھا ہو سکتا ہے کہ چند گھنٹے کی پیگننسی ہو چند دنوں کی پیگننسی ہو ایک بھی کی پیگننسی ہو کہ عورت کبھی نہیں پتا کہ کیوں کہ تیری ماں ایک فیلِ حرام اور گناہ کے ارادے سے یہاں سے چل کے وہاں تک پہنچی اس میں اتنا اثر تیرے اندر آیا تو وہی تک گیا اور وہاں سے واپس آگیا راوی نے حیران ہو کر پوچھا تھا مولا ماں کے دل کا گناہ ماں کے دل کا خیال وہ مجھ میں آیا کہاں پاری خیال نہیں تھا ماں نے اس کے مطابق ایکشن بھی کیا تھا وہ سارے اثرات تیرے اندر منتقل ہوئے ہیں اگر تیری ماں اس وقت اتنا بھی گناہ نہ کرتی تو آج تیرے ساتھ دیئے پرابلم پیش نہ آتا ساتھ دیئے